ازمہ صاحبہ یہ جو باتیں کیے علی نواز آوان صاحب نے اس کا سرا جواب دے دیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری فون کالز تو مبینہ ہیں جو آپ الزام لگاتے ہیں کہ ہمارے بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں اصل بندے تو آپ کے اکٹھے ہوتے ہیں فون کالز آ رہی ہیں جا رہی ہیں نواز شریف آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں یہ سارا ماجرہ کیا ہے ازمہ بخاری صاحبہ بہت شکریہ غریدہ یہی ان کا غرور اور تکبر ہے جو آج پاکستان کو ان حالات پہ لے آیا ہے کہ عام آدمی کی سفرنگز کے اوپر بات کرتے ہوئے ان کو ذرا سا خوف خدا بھی نہیں آتا دیکھنا دوائی جو ہے وہ مہنگی ہو گئی تو کونسی قیامت آ گئی مہنگائی زیادہ تھوڑی سی ہو گئی تو کونسی قیامت آ گئی روٹی کم کھا لیا کرے پرویز خٹک صاحب نے تو یہ کہہ دیتا ہے مہنگائی ہے ہی نہیں اگزسٹی نہیں کرتی تو ظاہر ہے ان جیسوں کے لوگ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے یہ بات لیکن یہ ایک بات ضرور ہے یہ دیکھنے کی بات ہوگی کہ کیا ان کو مطلوبہ سہولت فراہم ہے ابھی تک یا نہیں ہے اور یہی امپورٹن سوال ہے پاکستان کی پولیٹکس میں آج کل کہ مطلوبہ سہولت جو ہے وہ فراہم ابھی تک ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے اس کے بغیر یہ ہمیں تو کیا کہہ رہے ہیں یہ اس کے بغیر چوبیس گھنٹے گزار کے جب دکھائیں گے تب بات کی بات ہے شیخ رشید تو کہتے ہیں کہ ہمارے سر پہ ابھی تک ہاتھ ہے یہی تو بات ہے اب دیکھیں رہے ہیں شیخ رشید صاحب اس طرح کی بیانات فرماتے ہیں جب وہ کہتے ہیں بیس سال کی ادارے نے پولیسی بنا لی ہے جب عمران خان صاحب نے کہا ہمارے منشور کے آگے کھڑے ہیں کبھی کہا پیچھے کھڑے ہیں کبھی یہ کہا کبھی وہ کہا تو اس وقت کسی کو خیال کیوں نہیں آتا کہ سیاست میں جن کا عمل دخل نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں ہمارا نہیں ہے تو یہ لوگ ان کو گسیت کلاتے ہیں تب ان کو اتراز کیوں نہیں ہوتا تب ان کے سب کی کیوں نہیں ہوتی ان کو کبھی کوئی کیوں نہیں پوچھتا لیکن مجھے یہاں پر ان کی سیاسی باتوں کے جواب کی بجائے مجھے آج وہ بات کرنی ہے جو عام آدمی کی بات ہے یہ واقعی ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی کہ 350 ارب روپے کچھ لوگ 500 ارب کہہ رہے ہیں کہ اس کے یہ جو ٹیکس کی جو ریایت تھی وہ واپس لے رہے ہیں ٹیکس کی ریایت واپس لینے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو ریایت دی گئی تھی وہ اب نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے آپ وہ ٹیکس بھریں گے جو آدمی پہلے ہی عام آدمی جس کی زندگی اجیرن کر دی ہے انہوں نے اور آج عالم یہ ہے کہ آئی ایم ایف ہمارے سے معاہدہ کرنے سے پہلے دیکھیں ہر دور حکومت میں حکومتیں آئی ایم ایف کے پاس گئی ہیں اور ہم تو وہ حکومت ہیں پاکستان کی تاریخ کی جس نے آئی ایم ایف کا پروگرام پورا کر کے اس کو خداحافظ کہا تھا لیکن اس طرح سے سرندر کبھی کس نے نہیں کیا تھا کہ وہ معاہدہ کرنے سے پہلے اپنی شرائط منوائیں گے اور پھر آپ وہ شرائط پوری کریں گے اور پھر ڈٹائی سے کہیں گے کیا بات ہے کیا فرق پڑتا ہے یہ بات میں آج اطراف کرنا چاہتی ہوں کہ واقعی ہم عمران خان کی طرح مولا جٹ نہیں بن سکے اور ہم بننا بھی نہیں چاہتے چونکہ عمران خان جو جس طرح سے سیول نافرمانی کر کے قوم کی خدمت کی پارلیمنٹ پہ حملے کر کے قوم کی خدمت کی جس طرح ہنڈی حوالہ کے ذریعے پیسے جو ہے وہ منگوانے کی قوم کی خدمت کی اور جس طرح اتنا بڑا احسان کیا کہ انہوں نے کہا کہ بل جلا دو جب اس وقت بل آٹھ روپے کا یونٹ تھا تو بل جلا دیے تھے آج جب تئیس روپے عام آدمی بل دے رہا ہے تو کل میں نے ولکہ دیکھا کہ شاید کسی ایک جگہ پر خواتین جو ہے انہوں نے بل جلائے بھی تو یہاں جب یہ عالم ہے لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے لئے سمپل بات ہے ایک روٹین میٹڈ ہے تو کوئی بات نہیں انہوں نے اپنے اپنے حلقوں میں جانا ہے اور نو عوام اونلی نو عمران اونلی عوام کے نعرے اس لئے لگتے ہیں ان کے جلسوں میں